ڈی ایم صاحب کے سٹی پٹی گم جواب نہیں ہے مندر میں آرتی ہونے کو روک دیا ڈی ایم صاحب نے آکے آرتی نہیں ہو سکتی کیونکہ باقی لوگوں کی بھاؤنہ اس سے آہت ہو رہی ہے تمہاری آہت ہو رہی ہے بھاؤنہ تمہاری ماں مر رہی ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم جو بھونگے لیا کی جو چلاتے ہیں نا صبح سے لے کے شام تک پانچ ٹائم ہمیں اس سے ضرور ہمارے کانوں میں درد ہوتا ہے اس پر ڈیسیبل تے ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کا آدیش ہے یہ بھونگے اتاری ہے پہلے اس کو اتاری ہے اور آرتی کسی بھونگے سے نہیں ہوتی بس اور ہوگی سمیہ اگر صبح چھے سے رات کے دس بہت تک کا سمیہ ہے تو اس میں بالکل ہوگی ڈی ایم صاحب ہندو ہو کر پہنچ گئے اسی شہر کے بچے ہیں تو بھی پہنچ گئے میں کہتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا انیشیٹیو مالن کس کو لینا چاہیے گھر والوں کو یہ جب اسی شہر کے ہیں ان کے پتا بھی ہوں گے چاچا بھی ہوں گے تاؤ بھی ہوں گے ان کو وہاں جا کر بولنا چاہیے تھا کہ گولی پہلے مجھے مارو ان لوگوں کے بجائے جب آپ کا بچہ اتنا نالائک ڈی ایم اگر بن رہا ہے اتنا نالائک ایس پی اگر آپ کا بچہ بن رہا ہے تو آپ کو جا کے اپنا سینہ آگے کرنا پڑے گا کہ چلا گولی کیونکہ یہ دھرمی ادھ ہے بوس یہ دوسری مہابارت ہے جو آپ لڑا رہے ہو یہاں اگر آپ نے سامنے دیکھ لیا یہ تو میرا بچہ غلط کرے گا تو کرنے دو تو پھر دیکھ لینا سوکوروہ والا حال ہو جائے گا پھر مت کہنا بتایا نہیں تھا غلط وہاں بھی ہو رہا تھا دردراشت آنکھوں پہ پٹی بند کر بیٹھ گیا تم دردراشت مت بنو پھر بہت دکت ہوگی پھر سوائے پچتاوے کے رونے کے کچھ نہیں بنے گا اس لئے آنکھیں کھلو اور اپنے بچوں کو سمجھاؤ سکھاؤ یہ خاص کر ان لوگ کے لیے بول رہا ہوں جن کے بچے ڈاکٹر انجینئر آئی ایس آئی پی ایس ایس ڈی ایم ای ڈی ایم جو سپا کے نشے میں پاگل ہو چکے ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں گے یہ خاص ان کے لیے کہہ رہا ہوں آپ اپنے بچوں کو سمجھائیے سکھائیے کیونکہ سب سے بڑی ہانی دھرم کی ہانی آپ کے گھر سے ہو رہی ہے بوس آپ لوگ اس دھرم کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے آپ کا بچہ آپ تو خوش ہو رہے ہو میرا بچہ ڈی ایم ہے میرا بچہ ڈی ایم ہے میرا بچہ ڈی ایم ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ کر کیا رہا ہے وہ تو آپ ہی جڑے کاٹ رہا ہے کل اس کے بچوں کا بھوشیہ نہیں ہے آپ کے ناتی پورتو کا بھوشیہ کنگ کنگ کی گگا حدمت کیا نہ بتایا نہیں تھا